اگر میں اس کو اپلائی کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھئے کہ بوکس نماز جو ہے ویڈیو کے اندر ٹرانزیشن لگ جائے گا کو واضحہ شو ہو جائے گا کہ ویڈیو کے اندر کٹ لگا ہوا ہے اگر میں ویڈیو کو پلے کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹرانزیشن اپلائی ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ 3D جو ہے ٹرانزیشن بھی مل جاتے ہیں السلام علیکم ٹو ایوری وین ایوری ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ٹرانزیشن اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرانزیشن کہتے کس کو ہیں دراصل جب ہم ٹرانزیشن لگاتے ہیں یا ٹرانزیشن لگتے ہیں تب ہمیں فرق واضحہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ہم ٹرانزیشن اپلائی کرتے ہیں آپ نے اکثر ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا یا موویز کے اندر دیکھا ہوگا جب ویڈیو یا مووی پر کوئی کٹ لگتا ہے وہ ہمیں واضحہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کٹ لگا ہے اس کٹ کو چھپانے کے لیے ہم ٹرانزیشن اپلائی کرتے ہیں اور ٹرانزیشن کو اپلائی کرنا کس طرح ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کچھ پروجیکٹ آرڈی اوپن ہے جو یہ میرے پاس ایک پروجیکٹ پڑا ہے اس پروجیکٹ کو میں یہاں پر جو ہے امپورٹ کرتا ہوں یہ ایک سیمپل سی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو میں اگر پلے کروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو بلکل سمودھ سی چل رہی ہے لیکن اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی ایسا انوانٹڈ پارٹ آ چکا ہے جس پارٹ کو ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے فار اگزمپل اگر آپ ویڈیو کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں ویڈیو کی ریکارڈنگ کرتے وقت بولتے وقت اگر آپ کی فنبل ہو جاتے ہیں یا ورڈز کو آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس پارٹ کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو ٹرانزیشن اپلائی ہوگا وہ کس طرح کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں فار اگزمپل میں یہاں سے لے کر یہاں تک 2 سیکنڈ تک اس پارٹ کو کٹ کر دیتا ہوں یہ جو پارٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پارٹ کے اندر جو میری ویڈیو تھی وہ آڈینس تک نہ آئے اب یہ میرے پاس ایک کٹ لگ چکا ہے اس کٹ کو جب میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو واضحہ شو ہو جائے گا کہ ویڈیو کے اندر کٹ لگا ہوا ہے اب اس کٹ کو چھپانے کے لیے یا اس کٹ کو کس طرح ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سا ٹرانزیشن اپلائی کیا جائے تاکہ ہماری ویڈیو پر یہ نہ لگے کہ اس کے اندر کٹ لگا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ٹرانزیشن کا اپشن مل جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو میں اس کی کچھ کیٹیگریز بتا دوں فلمورا کے اندر ٹرانزیشن کی کافی جو ہے کیٹیگریز پڑی ہیں جس کے اندر آپ کو تھری ڈی مل جاتا ہے بلر مل جاتا ہے یا ریپ ہے یا لائف سٹائل ہے آپ اس کے اندر کوئی بھی ایسا پارٹ جو ہے ایسیلی ٹرانزیشن کو اپلائی کر سکتے ہیں اب جو کٹ ہماری ویڈیو کے اندر لگا ہوا ہے جس بھی جگہ پر کٹ لگا ہوا ہوگا اس ویڈیو پر یا اس پوائنٹ پر ہم نے ٹرانزیشن کون سا اپلائی کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹرانزیشن یہاں سے آپ نے پکڑ کر جو آپ کا کٹ ہے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر دینا ہے اگر میں ویڈیو کو پلے کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹرانزیشن اپلائی ہو چکا ہے لیکن اس ٹرانزیشن کا ٹائم بہت زیادہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بلکل اس کو ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر کے یہاں سے آپ نے اس کو ڈرائگ کرنا ہے اور یہاں سے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر کے اس کا جو ٹائم ہے آپ نے بلکل منج کر لینا ہے ٹائم آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ آڈینس کو اتنا فیل نہ ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہے میں اس ٹائم کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اب ٹرانزیشن اپلائی ہو چکا ہے اب یہاں پر اتنا نہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کٹ لگا ہوئے آپ نے ایک سیٹ یوٹیوب ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کٹ لگتا ہے تو کافی یوٹیوبر جو ہے اس کے اندر ٹرانزیشن کو اپلائی کرتے ہیں تو اس طرح کوئی بھی پارٹ اگر آپ ویڈیو سے ڈلیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اگر آپ ٹرانزیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلکل بہترین طریقہ ہے یہاں سے آپ نے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر دینا ہے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کرنے کے بعد یہ آپ اس کا تھوڑا سا ٹائم چینج کریں گے آپ نے ٹرانزیشن کو سلیٹ کر لینا ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کا ٹائم تھوڑا سا ریڈیوز کر دیں گے ریڈیوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹرانزیشن اپلائی ہو چکا ہے تو اس طرح جو آپ کی ویڈیوز ہیں اگر ویڈیوز کے اندر آپ ٹرانزیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی ٹرانزیشن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ 3D ٹرانزیشن بھی مل جاتے ہیں کیونکہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر 3D پارٹ بھی دکھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ 3D مین ٹرانزیشن جو ہے اپلائی ہو اب یہاں دے سکتے ہیں کہ یہ سویپ کے نام سے ایک ایفیکٹ ہے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو اسی طرح ڈرائیگ اڈڈڈروپ کر دینا ہے اگر میں یہ ٹرانزیشن آپ کو جو ہے پلائے کر کے دکھاتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے 3D میں اوپن ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا ٹائم بڑھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے 3D ٹرانزیشن اگر ہم نے اس کو فرنٹ پر لگانا ہو آپ نے ایکسر میری ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا جو میری فرنٹ کے اندر جو ایفیکٹ لگا ہوتا ہے یا ٹرانزیشن لگا ہوتا یہ سویپ کا نام ہے سویپ 3D ٹرانزیشن آپ اس کو اپلائی کر کے ویڈیو کے اندر 3D کو بھی شو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو 3D کے اندر ایک کیوب کا بھی ٹرانزیشن مل جاتا ہے یہاں پر دیکھیں بوکس ٹرن ون یہ کیوب کے نام سے ہی ہے اگر آپ اس کو یہاں پر پلے کر کے دیکھیں ویڈیو کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک بوکس کے نام سے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد کیوب کے ہے اگر میں اس کو اپلائی کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھئے گا ایک بوکس نماز جو ہے ویڈیو کے اندر ٹرانزیشن لگ جائے گا تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کے اندر اس طرح کی جو ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ اپلائی ہوتی ہوتی ہیں تو آپ ایزیلی اس طرح جو ہے اپنی ویڈیو پر ٹرانزیشن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کافی اپشنز ہیں اور لا تداد ٹرانزیشن پڑی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیشن کی جو تداد ہے وہ ہے 233 مطلب کہ 233 تو آپ ایزیلی ان ٹرانزیشن کو اپنی ویڈیو کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو جس ویڈیو کے اندر ہم نے سکھا کہ اگر ہم نے ویڈیو کے اندر کٹ لگایا ہے اور کٹ لگانے کے بعد ہم ٹرانزیشن اپلائی کرنا چاہیں تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیار رکھیں دعائیں لیتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں